بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے تمام وکھنا لے دوست احباب میریاں ماماں پہنا جو بھی اس میری ویڈیو نو گھن دین پہے میرے اس آواز نو سن دین پہے سارے نو میرے لون جمعت المبارک رمضان المبارک دا آخری عشر دا آخری جمعہ بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ اللہ پاک دا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک نے ساڑھی زندگی دے بچے جمعت المداج اڑا ہے رمضان المبارک دا آخری جمعہ ساڑھوں نصیب کیتے ہیں خودہ بہت زیادہ شکر ادا کرنے ہیں اللہ پاک دا کہ الحمدللہ الحمدللہ اور خوب ملکے سارے ایک دعا کرنے ہیں میرے اس چینل دا مقصد میری ایک ویڈیو دا مقصد صرف دعا کرنا ہوں گا ہے اور اللہ پاک اپنا رحم فضل فرما دینے اور اپنے دعا کرنا لیں اللہ پاک عطا کر دینے ویسے بھی رمضان المبارک دا جمعہ المبارک دا دینے جن نہیں ہو سکے اللہ پاک تو از تغفار کیتی جائے اللہ پاک دا ذکر کیتا جائے اللہ پاک اپنا رحم فضل کرم فرما دینے آمین سنب آمین میرے پیارے دوستو میں انہوں نے لوگوں نے بہت زیادہ مشکور ہوں جڑے لوگوں کو میرے اس چینل میں دینے میری اس ویڈیو میں دینے اور میری سواد نو سن دینے میں پتہ آنا چیز کسی کچھ بھی نہیں ہیں لیکن تواڑے بڑی میرے پانی تواڑے لوگوں نے تسیلی میری سواد نو سن دینے اور میری سوادہ ہی سا بانتے ہو تو اللہ پاک ساڑی یہ سواد نو قابل قبول فرمائے الحمدللہ میں یہ دست دیا سی کے رمضان و مبارک دا آج آخری جمعہ دا ہے مرمبارک کے آخری جمعہ دا مبارک کے یعنی کہ یہ سنو پغام دے رہا ہے یہ جمعہ دا مبارک کے یہ رمضان تو آڑے تم عربی دا ہو رہے ہیں تو آڑے تم یہ رمضان جے رہا ہے اتوکسو دونڈے ہیں ایک دو دن تا مہمان ہے سانو چیز دا میسے دینڈے آئے اللہ پاک سانو یہ دیتے ہوئے احکامات یہ دیاں جنیاں ایک مینا دے جڑا پورا سے نظر پر آیا ہے ایک مینا دے سانو دینے تلیم دیتی ہے سانو صبر تحمل بہت کچھ سکھایا ہے کہ کس طرح تسی اپنے اپنوں پوک پیاس سب کچھ پرداشت کرنا ہے کسی دی گلنوں پرداشت کرنا ہے کسی دے کوئی چیز جوڑی گلنوں نہیں چنگی لگ دی تسی نا چاندیاں ہیں تسی انہوں پرداشت کرنا ہے تسی چاندیاں کسا یہ جواب دیجئے لے کر تو دے دی حالت تو یہ جواب بھی نہیں دے سکتے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک اس بابرکت میں بہت زیادہ صبر اور تحمل دا ساڑے واسطے بنایا ہے اور نیکیاں دا سیزن ہے اور نیکیاں دا ایک بہت بڑا خزانہ سی ایک جڑائی کا دون دن تو بہت ساڑتوں والا ودا ہو رہا ہے تو یہ تھے تھی تھوڑی جی گل بات کرنے ہیں تو اٹھی ساریاں میرے اس ویڈیو نوائنڈ تک لازمی بیکیا جے تو اٹھی ساریاں بڑی نیربانی ہو گئے گی الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر دا کرتے ہیں رمضان و مبارک تعالی جڑائی الویدائی جمعہ تو ایک میں تو اٹھائے گے واقعہ پیش کرنا تو اٹھائے گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی دو رمضان و مبارک دا آخری الویدائی جمعہ جڑا سی آپ نے تین تین بار آمین کیا اس آمین دا تو ان ساریاں بڑا مشہور واقعہ کہ آپ نے تینے حضرت جبریلہ امین نے دوامہ فرمائیا اور آپ نے آمین کیا وہ اس طرح ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ دن محجد نبی شریف دے بچے ممبر سور تے آپ پہلے سیڈے تے قدم مبارک رکھیا آپ نے فرمایا آمین اور پھر آپ نے دوسری سیڈے تے قدم رکھیا اور اپنا قدم مبارک دوسری سیڈے تے رکھیا پھر فرمایا آمین پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تیسری سیڈے تے قدم رکھیا اور اپنا قدم مبارک دوسری سیڈے تے رکھیا اور پھر فرمایا آمین اس طرح آپ نے تین بار آمین فرمایا اور آمین کہنے جدو جمعہ دن نماز ہوگئی صحابہ کرام رضوح اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم اجمہین رحمت اللہ علیہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا یا رضوح اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا جب آج آپ نے یہ کام کیا آپ نے تین بار آمین فرمایا اس کی ہمیں وزاخت فرما دیں پھر باند جائیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے جنہاں نے پوچھ پوچھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سوال کر کر کے ساڑھے واسطے دین آسان فرمایا ساڑھے واسطے دین آسانیاں فرما دیا صحابہ نے اس سوال پوچھیا اور آپ نے ادھا جواب فرمایا آپ نے فرمایا کہ جدہ میں پہلی سیڈی تے قدم مبارک رکھیا اور حضرت سمانہ توں حضرت علیہ جبریل امین آئے اور انہاں آکے فرمایا کہ اوہ بندہ تباہو تے مرباد ہو جائے کہ جیدے زندگی دے بیچ ماہ رمضان میں مبارک ملے اور اوہ آپ نے آپ نے گنامہ توں پکشوا نہ سکیا اور اپنے تے جنت واجب نہ کر سکیا اوہ بندہ گرد ہو جائے آپ نے فرمایا آمین پھر آپ نے دوسری سیڈی تے قدم مبارک رکھیا اور پھر فرمایا آمین اور جبریل امین آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اوہ آدمی اوہ انسان میں گرد ہو جائے جنہیں اپنی زندگی دے بیچ اپنے ماں باپ انہوں پاہ بکھیا پایا اور انہوں نے خدمت نہ کرے کیتا انہوں نے دے فرما رہ جائے رو اپنے آپ انہوں نے خدمت نہ کر سکیا تو اوہ بندہ بھی گرد ہو جائے آپ نے فرمایا آمین اور پھر فرمایا آپ نے میں تیسری سیڈی تے قدم مبارک رکھیا اور حضرت جبریل امین نے فرمایا اوہ بندہ بھی گرد ہو جائے جیدہ سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم در نام لیا جائے نام بولا جائے نام پڑا جائے اور وہ آپ تے درود نہ پڑے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کیا جائے اوہ بندہ بھی ہیں جبریل امین نے دعا کی تھی ہیں اور آپ نے آمین کیا اور اس دعا دو میں کوئی شک نہیں وہ قابل قبول دعا ہے کہ جبریل امین سمانہ دعا دعا کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ہوئے اور دعا دو میں کوئی شک شبہ یعنی کوئی مجائش نہیں اور دعا کا لازمی قابل قبول ہے اس رہی کہ سانسوار رمضان مبارک تو بہت زیادہ ہی زندگی ملے اے تو دو باز تک فار اپنے گنامہ دے معافی منگنی چاہیے دیئے اے دو دن دا مہمان ہیں انہیں چلا جانے مڑ کے زندگی دے ملے نہیں پتہ نہیں ملے یا نہ ملے اس رہی اگر سانوں زندگی دے اپنے ماں والدین مل دینے والدین دے خسمت انہوں نے تابعہ داری کٹنی چاہیے دیئے انہوں نے ہر گال جنی مننی چاہیے اور انہوں نے کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں دینی چاہیے دی جڑے اس ٹائم والدین دے بے فرمان نے میں دعا کرنا اللہ پاک انہوں نے اپنے والدین دا فرما بردار بنائے اور انہوں نے والدین دا تابعہ فرمان بنائے اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جدوں میں نام بول جائے نام پڑھ جائے نام کتلے سنیا جائے تو اٹھے کرنا چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا نام آیا جائے لازمی درود درود پاک پڑھنا چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھنا چاہیے جس رہاں کے زان دے بے چاہتا نام دا کس رہاں دوسری جگہ کچھے بھی نام دا پڑھے جائے بول جائے تو اٹھے کرنا چاہے محمد دا نام آیا جائے لازمی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس اے ہی میری سارے ہمارے ریکویسٹ ہیں اے ہی میری کوشش ہیں تو اے دن آلی یہ یہ رمضان مبارک دا برکت مینہ جڑا کے دو دن تا بعد ایک دو دن تا مہمان ہیں انہیں چلے جانے مڑ کے پھر زندگی دے ملے لیں تسی سارے لوگ اس ٹائم اپنے سجے کھپے ارد گرد سارے مولوں ایک ہو اور کسے دے جو لوگ اس ٹائم تنگ دست نے انہوں نے چھپ کر کے انہوں نے بچیاں دی خوشیاں دیلال شامل ہو تاکہ بچیاں کن ہونا دے بچے بھی اچھے کپڑے پا لائیں اچھا کھانا کھا لائیں اور کموشی دن آل جڑے صاحب بے سید لوگوں نے ہو جا کے انہوں نے خدمت کرنی چاہیے یقین کر کے منہوں میں تاہد دیں ہوں تو اٹھے سارے واستے دعامہ کرنا اگر میرے بے باسا میں ہے اس ٹائم میرے کل کروڑا بھی ہوتا میں انہوں نے انہوں نے مسلموں بچیاں دی جڑے کے اس ٹائم دوسریاں دی طرف دین دینے بساڑی خدمت کرے انہوں نے باستے میں ضرور کچھ نہ کچھ کر رہا لیکن مجبوریاں حالات میں بھی ایک غریب بندہ لیکن کی کر سکتے ہیں میں سارے ماں سے دعا کرنا اور اپنا میسز اپنا سنیا اپنا پیغام تواڑے سارے اپنا اے دین ناما بہت اسی لوگ اس میری ویڈیو نو ضرور دوسروں دوسروں تک لائک اور شیئر کر دے دوسروں تک لائک کرو اور میرے اس چینل بھی رکھ بڑھ موسائک رائک کر دے اگر جی دونوں نے میری گوچیں گی لگ دیئے تھے میرے بندیوں میں کی تواڑے سارے دیں اور میں قصوصی دل دیاں گئے رہی ہیں تمہیں دعا کرنا کہ اللہ پاک اپنا رحم فضل و کرم فرمائے اور ہر پریشانی دیا وقت دے بچے ہر مسلمان اللہ پاک اپنا بس ایسی دعا دے نہ لیں میں تواڑے سارے ہاتھوں اس چیز دے اجازت چاننا انشاءاللہ اگر میرے تو کوئی غلطی کتائی ہوگئے تھے میرے کمنٹ کر کے نیچے دس چٹیا کرو اور میں اپنی اس غلطی نو انشاءاللہ دور کرانگا تواڑے سارے دے بس پہ اسی دعا نو میں کارنا کیا رہے اس ٹائم کرونا دی بلا جڑی ہے انہیں پوری دنیا دی میشے نو خلا کے رکھ سٹی ہے اور رمضان مبارک بھی اس ٹائم اللہ دا مہمان مینہ ساڑھے کل آیا کہ جیدوں مسیح انہوں کا ٹھینی زیادہ ہو سکتے کوئی لوگ چند زیادہ لوگ کا ٹھینی بھی اگر بے سکتے انہوں کو احمد بھی ساڑی یہ کہہ رہی ہے اور سنہوں کو احمد ہی منہ نہیں پہی دی کہ کوشش کرنے چاہی دی کہ اپنی ایسی دنوں انہوں ہچی طرح گزاریا جائے چند دن تباہ دی ایسی دن دل فطر ہے انہوں ہچی طرح دوسریاں دے نارو گل کے دوسریاں دے سجے کپے بیکھو اور انہوں دے نارو گل مل جل کے انہوں نے ایسیدیاں کشیاں بندنا چاہی دائیں اور گزارنا چاہی دائیں بس اے ہی میری کوشش اے ہی میری دعای تو اٹھے سارے ہوں کے اور تسی بھی میں تیہ دیوتوں تو اٹھے سارے ہوں سے دعا کرنا اگر تسی بھی منہوں اپنی یا نواما چاہی دے لازمی یاد رکھا جی میں تو اٹھے سار یعنی دعاوں دا طلبگار میں انشاءاللہ جنہاں لوگاں نے میرے چینلوں نے سکرائب کی تیہ میں انہوں نے بھی تیہ دیوتوں میں شکور ہوں انہوں نے بہت شکریہ دا کرنا اور جڑے لوگ گل 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 سوندے انہوں نے باستے بھی بہت زیادہ ہی تیہ دیوتوں میں شکریہ دا کرنا باقی انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہو جائے گی اتلے دوسری ویڈیو جو ادھے نال اپنے میرے اکبر اجازت دے ہو انشاءاللہ توانو سار یعنی اللہ پاک سونے پاک دے ہوا لے اللہ پاک سوڑا سار یعنی حفظ ناصر اور توڑا سار یعنی اللہ پاک سوڑا سار یعنی حفظو مانچ رکھے اللہ نیبان اوکے جی زندگی رہی پھر ملاقات ہو جائے گی اتلے دوسری ویڈیو جو اوکے رب راکھا رب راکھا